ایک کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب الرمل اس کتاب کا نام ہے کتاب الرمل یعنی قواقب بروج اور وسعات انہوں نے یہاں آگے اس کو ذکر کیا ہے کتاب الرمل قواقب بروج وسعات یہ انہوں نے چار پانچ لفظ اس کے اندر دی ہیں عددوں کے اثرات عددوں کی حکومت بھی ایک کتاب ہے وہ آپ کے سامنے پیچھے گزر چکی یہاں انہوں نے عددوں کی حکمرانی حکمرانی کے نام سے یہ نیچے بین القوس جو دیا ہے یہ دیا ہے علم العاداد کی روشنی میں آپ کا مقام اب یہ بھی ایک مستقل مسئلہ ہے اور یہ شریف مسائل کی رو سے اس کو گزاریں گے کہ آگے جو یہ اپنا معلوم کرتے ہیں عددوں کے ذریعے کیا معلوم کرنا صحیح اور جائز ہے کی نہیں ہے اور ہے تو کس حد تک ہے اور کہاں تک ہے دیکھئے مجرب دعائیں یہ ایک منزل جیسے کہ میں نے بتایا تھا پیچھے کہ منزل کئی طرح کی ہے اور ایک منزل یہ گزری ہے جس میں دعائیں وغیرہ ہیں اور ایک وہ ہے جو حضرت شیخ نے شاہ علی اللہ صاحب کی جمع کی ہیں تیتیس آیات کے تبارے سے ایک یہ دیکھئے قرآن سائنس اور نجوم یہ تین انہوں نے نام اس کے دیئے ہیں قرآن سائنس اور نجوم کیونکہ علم نجوم کے کامل کو ضرورت پڑتی ہے نجوم سے مراد یہ نہیں کہ وہ نجوم کا کام کرے ماہر فلقیات ہونا ضروری ہے اس کا نجوم سے واقف ہونا ہے تاکہ اس کی کارٹ وغیرہ اور جو کرتے ہیں اس سے بچ سکے اور کارٹ بھی کر سکے دیکھئے ایک کتاب کا نام یہاں آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر یہ اس طرح کی پرانی کتابیں ہوتے ہیں خلاست الرمل اس کا نام تھا تلسمات و عملیات نظر بندی تلسمات و عملیات نظر بندی حصہ اول یہ تلسمات کے نام سے جو ہے کتاب ہے تلسمات اصل میں ایک ایسے چیز کو کہتے ہیں جو ایک منتر ہو یا پھر ایک جانی ہے ایسا جملہ ہو جس سے سامنے والے پر سہر یا پھر کوئی اس کا علاج وغیرہ ہو سکے شمس الرمل یہ کتاب کا نام ہے رمل کی کافی کتابیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں لیکن یہ جو ہے کیونکہ ہمیں تو زیادہ یعنی اس میں وہ نہیں کرنا ہے سکھانے کے اعتبار سے بس اس کے تھوڑا سا تعریف کرانا ہے المعروف انوار الرمل انوار الرمل کے نام سے یہ شمس الرمل جو ہے معروف ہے کتاب یعنی مشہور بھی ہے خزینہ روحانیات کے نام سے دیکھئے ایک شمارہ ان کا یہ ہے مہانامہ یعنی اور آگیا ہے یہ جلد نمبر گیارہ شمارہ نمبر جو ہے گیارہ ہے مارچ دو ہزار اکیس تسخیر موکل تیری اسماتی دنیا یہ دو بہت سارے شمارے ان کے ہیں اوروں کے بھی ہیں رہنمائی عملیات والوں کے بھی ہیں اور روحانی اثرار والوں کے بھی ہیں یہ ایک اور ہے سورہ قریش کے یعنی اس کے اندر عمل جو ہے ذکر کیے گئے ہیں مجرب روحانی فارمولے وغیرہ ان کے تمام یعنی شماروں پر جو ان کے یہ دل اسماتی دنیا ہے اس پر سب پر تبصیرہ ہوگا کیونکہ یہ دیبند سے زیادہ منصوب ہے اور اس میں جو تھوڑی غلطی ہے یعنی شاندہیہ سہو کہہ لیجئے ہے اس کی کی جائے گی خزینہ روحانیات کے نام سے یہ دیکھئے ایک اور ہے اس کے اندر یہ انہوں نے فہرز ذکر کی ہے تمام یعنی جو اس میں ذکر کیا ہے ایک جناتی پھندے دیکھئے تل اسمی اور جناتی پھندے کے نام سے یہ کتاب ہے جادو اور جنات و مشکلات سے بچنے کے لئے خزینہ روحانیات نظر بد نمبر نظر بد نمبر یعنی ہر نمبرات میں جیسے کہ ان کے الگ الگ ہوتا ہے تو اس نمبر میں بھی بچوں کی نظر بد کا علاج وغیرہ اور نظر بد کی تباہ کاریوں کے چند واقعات اس طرح سے یعنی انہوں نے نظر بد کے اوپر پورا ایک امر ہے خلاصت الرمل یہ کتاب ہے یہ حصہ سوم ہے اور فعل نامہ بھی اس کے اندر انہوں نے موجود کیا ہے رمل کے اوپر تقریباً دس سے پندرہ کتابیں گزر چکی ہیں اور یہ بھی اسی سلسلے کی کتاب تھی خزینہ خزینہ روحانیات کا یہ دیکھئے ایک اور جو ہے شمارہ ہے تکمیل حاجات نمبر ان کے نمبرات کے اعتبار سے بس ہوتا ہے اوپر تو ایک ہی رہتا ہے جیسے اس میں خزینہ روحانیات ہے اور اس میں تلسماتی دنیا ہے ایک ایسے ہی راہنمائے عملیات ہے ایک اسی طریقے سے اور یعنی پوری سرار واقعات اس طرح کہ یہ روحانیات ان کے سر ہوا آتے ہیں یہ دیکھئے تعویزات روحانی کے نام سے کتاب ہے اس میں نقوش وغیرہ اور بھی بہت سے چیزیں ہیں میں نے جیسے کہا تھا روحانی تعویز وغیرہ کے نام سے ہی یہ کتاب عام طور پر بہت آئیں گی ایک کتاب یہ آگئی دیکھئے جامع الرمل کے نام سے کتاب ہے اور اس میں ایسا بھی ہوتا ہے بہت سے عمل ایسے دکھا جاتے ہیں جو آگے آنے والے حالات کو معلوم کرتے ہیں لیکن وہ کسی صورت بھی جو ہے جائز نہیں ہوتے یہ بھی ایک جنتری ہے جس طرح اور جنتری ہیں لیکن جنتری جنتری میں بھی فرق ہوتا ہے وقت کا بھی فرق ہوتا ہے جنگہ کے اعتبار سے بھی فرق ہوتا ہے اسی لئے ہر جنگہ کے جنتری میں جو وقت ہوتا ہے وہ اپنی جنگہ کے اعتبار سے بدلہ ہوا ہوتا ہے جو جہاں کی جنتری ہوتی ہے وہ مہاں اعتبار سے معتبر بھی ہوتی ہے دیکھئے مجرب عملیات و تعویزات کے نام سے انہوں نے کتاب ہے اسی طریقے سے مجرب آتے کابیر وغیرہ اور مجرب کے نام سے بہت کتاب عملیات کی آتی ہیں انہوں نے یہاں مجرب عملیات و تعویزات کے نام سے کتاب ذکر کی ہے سہر اسود اسود کیونکہ کالے کو کہتے ہیں اور سہر جادو کو کہتے ہیں تو یہ سہر اسود کے اوپر ایک کتاب ہے اسی طریقے سے سہر احمر کے نام سے بھی کتاب آتی ہے اس کا مطلب ہے لال جادو یہ تو ہے سہر اسود کالا جادو وہ ہے سہر احمر لال جادو یہ پھر مہنامہ ہے دو ہزار اکیس کا خزینہ روحانیات کے نام سے اس میں جو ہے نیچے انہوں نے یہ نشاندہی کی ہوئی ہے کہ کس کس چیز کے عامال انہوں نے اس میں ذکر کی ہیں ہر مہنامہ پر انہوں نے اپنے اسی طریقے سے نیچے ایک فہرس دے کر رکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے دیکھ احسن العمال کے نام سے ایک کتاب یہ ہے احسن العمال یعنی بہترین بہت اچھے عمال اسی طریقے سے احسن تعویزات کے نام سے بھی ایک کتاب آئے گی اور آگے جو کتابیں ہم ذکر کر رہے ہیں یہ سب وہ کتابیں جو مکس ہیں یعنی کچھ استعمال کی ہیں کچھ ملکل استعمال کی نہیں ہیں اور کچھ کتابیں ایسی ہیں جو کچھ استعمال کی ہوتی ہے اس میں سے کچھ حصہ اور کچھ حصہ ایسا ہوتا ہے جو استعمال کا نہیں ہے یہاں ایک کتاب جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سورہ رحمان سے مشکلات کا مشکلات جس طریقے سے ہم نے آپ بتایا تعویزات کے نام سے نقش سلمانی کے نام سے کتاب آتی ہے اسی طریقے سے حل مشکلات کے نام سے کئی کتابیں آتی ہیں اور اس میں سے کئی کتابیں جو ہیں وہ گزر چکی اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں بے مثال عامل یعنی زندہ جادوگری کے کرش میں انہوں نے یہ اس کا نام رکھا ہے بے مثال عامل بے مثال عامل تو پھر اندر ہی پتہ لگے گا جب کتاب کا تفسیرہ ہوگا رہنمائی عملیات یہ بھی مہنامہ ہے جیسے کہ ہم نے بتایا آپ کو یہ مہنامہ ہے اور یہ مہنامہ میں سے اس کا ایک شبارہ ہے اور یہ شرف شمس ہے شرف شمس اسی میں اور بہت سے شرف آتے ہیں شرف شمس بھی ہوتا ہے زہرہ بہت سے شرف ہوتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے اس کے وقت جب تفسیرہ کریں گے بتائیں گے دیکھئے رہنمائی عملیات کا یہ مہنامہ ایک اور ہے یہ مئی دو ہزار بیس کا ہے اور زہرہ کے نام سے یہ ہے اور نیچے انہوں نے اس کے اندر بڑی لمبی تفصیل دی ہوئی ہے یعنی باہر ہی ٹائٹل پر اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں راہ نمائی عملیات کا ایک شمارہ یہ ہے شرف زہرہ جیسے میں نے ابھی آپ کو پیچھے بتایا تھا شرف شمس بھی ہوتا ہے اور شرف زہرہ بھی ہوتا یہ زہرہ وہ ستارہ ہوتا ہے جو چاند کی برابر میں بہت تیزی سے چمکتا ہے اور وہ بہت الگی ستاروں میں نمائی ستارہ ہوتا ہے اور نجومی اس کو محبت کا ستارہ کہتے ہیں اور یہ شرف حاصل جب کرتا ہے اس وقت حب یہ کتاب آپ کی سکرین پر ہے ایک کتاب یہ ہے دیکھئے خزینہ روحانیات وہی شمارہ یہ اپریل 18 کا ہے یہ جلد نمبر 8 اور شمارہ نمبر 12 ہے یہ قرآنی تعویز نمبر کے نام سے انہوں نے دیا ہے تعویز کی شریح حیثیت وغیرہ اس کے اندر انہوں نے بیان کی ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کتاب آپ کے سکرین پر ہے انہوں نے عملیات کو عجیب انداز پر لکھا ہے دیکھئے یہ رسم الخط ہے عملیات یہ لکھا ہوا ہے اس کا یہ نام ہے کتاب کا تسکیرات کے نام سے بہت ساری کتاب جو ہیں آتی ہیں تسکیرات کے نام سے تسکیرات ارواح تسکیرات جنات تسکیرات موکل بہت سے چیزیں تسخیر کی آتی تسکیرات خلائق دیکھئے تحفہ فقیری نایاب عملیات کا مخفی خزانہ مخفی خزانہ انہوں نے اس پر لکھا ہے ایک کتاب یہ ہے نجومیوں کی سیا کاریاں سیا کاریاں کے نام سے یہ کتاب نجومیوں کی پر اثرار گھاتیں واردات اور ملاقات یہ انہوں نے بہت باریک سائس پر نیچے اس کے دیکھے لکھا ہے تلی سماتی دنیا کے جیسے ایڈیشن پیچھے اس کے گزرے ہیں اسی کا یہ ایک اور ہے دو ہزار اٹھارہ کا ہے یہ مارچ کا ہے اور انہوں نے دنیا کو مسخر کرنے کا راز اس کے اندر انہوں نے دیا ہے اس کے عامال بتائے ہیں تلی سماتی دنیا کا یہ دو ہزار بارہ کا اپریل کا شمارہ ہے جنات کی تباہ کاریاں یہ اس کے نام سے انہوں نے موکل تابع کرنے کا ذوق جادو الٹ دینے کا قیمتی فارمولے کے نام سے اس میں انہوں نے یہ سب عامال ذکر کی ہیں آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنات کے نام سے یہ کتاب ہے جنات صرف انہوں نے اتنا کیا ہے بعض تسخیر جنات اور حاضر جنات کے نام سے اس طرح کی کتاب آتی ہیں تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے یہ چل رہا ہے سلسلہ اور اس میں الگ الگ تفسیرہ ہوگا اور یہ 435 نمبر کا یعنی کتاب جو آپ کے سامنے ہے تل اسماتی دنیا یوگا کی مخالفت کتنی صحیح کتنی غلط انہوں نے یہ اس کا ٹائٹل لگایا ہے جواہر الحروف کے نام سے یہ کتاب ہے اور حروف کے اوپر بھی کئی کتاب ہیں جس طرح آتی ہیں تو ہم نے یہاں اس کی وضاحت کر دی آپ کو ایک یہ تقویم ہے تقویم بھی کیونکہ الگ الگ آتی ہے اچھا جو وہاں ہندوستان کے مختلف ایڈیو سے تقویم چھکتی ہے تو اس میں وقت اور ریایت سب جنگ الگ ہوتی ہے بعض آمل یہ غلطی کرتے ہیں کہ تقویم عنوان لگائے ہیں یعنی تلسماتی دنیا پور اثرار علوم کا آئینہ دار یہ انہوں نے بہت چھوٹا سا ادھر لکھا ہے مئی سن انیس سو پچانوے کا یہ ان کا نمبر ہے شمارہ نمبر ہے دیکھئے کتاب یہ ہے برکات درود درود تاج برکات درود تاج کے نام سے مشکلات اس کے نیچے لکھا ہے اور یہ کتاب یہاں ذکر کی ہے یہ ناد علی کے نام سے ناد علی کی مدد سے مشکلات سے نجات ناد علی کے اوپر بھی بہت سی کتابیں ہیں اور یہ ناد علی کی جیسے انہوں نے یہاں کتاب دی ہو اور مشکلات سے نجات دی ہے کسی کتاب کا صرف نام جماعت کے بڑے علماء ہیں انہوں نے بھی اس کو لے لیا ہے اور وہاں ہم اس کے نشان دہی کریں گے کہاں کیا ہے دیکھئے کتاب یہ ہے دم تعویز کی شریح حیثیت کے نام سے یہ کتاب ہے اسی طرح سے حیات الحیوان جی ہاں حیات الحیوان کے نام سے یہ کتاب ہے اور یہ تین جلدوں میں بھی آتی ہے دو جلدوں میں بھی آتی ہے اور الگ کتابت کے ساتھ چھپی ہے اصل یہ عربی میں بھی ہے تو اس کا اردو ترجمہ ہوا ہے اور یہ عملیات کی بھی کتاب ہے جہاں اس کے اندر اور دیگر معلومات ہے جانوروں کے بارے میں وہیں اس کے اندر عملیات کی بہت اچھی معلومات ہے اور ایک زخیم کتاب ہے دیکھ یہ ایک کتاب ہے شعبد بازی کے نام سے بھی کئی کتابیں گزر چکی ہیں اور شعبد بازی کے بعض حصے بھی کتابوں کے اندر لگائے گئے ہیں وہ کافی کتابیں تو پیچھے ذکر کر چکے کچھ آگے بھی آئیں گی دیکھ بچوں کے مسائل کا روحانی علاج یعنی بچوں کے ساتھ جو مسائل ہوتے ہیں ان کا رونا وستر پر پیشا وغیرہ کرنا یا اور دیگر باتیں ہوتی ہے تو یہ اس کے روحانی علاج کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی ہے یہ کائنات جفر یہ علم جفر پر کتاب ہے یہ حصہ اول ہے اور علم جفر کا سیکھ ہمارے یہاں تو اس کی اجازت نہیں ہے اہل سنت والجماعت کے جو علماء ہیں وہ اکثر اس کو منع کرتے ہیں باقی اس کی شریح حیثیت ہم بتائیں گے جب آئے گی اس پہ سب فتاوہ بھی آپ کو دکھائے جائیں ایک کتاب یہ ہے مجموع تعویزات اور آگے ایک اور کتاب آ رہی ہے اس کا کتاب کا نام ہے اللو کے کرش میں بعض کتاب اس کے اندر ہے اللو تنتر کے نام سے اندر جال کی کتاب ہے اس میں بھی اس کا رسالہ ہے دوسری کال جادو کی جو کتاب آتی ہے اس میں بھی اللو کے بہت سے عامال اس میں ذکر کیے جاتے ہیں اب یہ اس ویڈیو کے آخری کتاب ہے علم نجوم کے نام سے یہ کتاب انہوں نے یہاں دی ہے ستاروں کی کروش گردش ستاروں کی گردش کے نام سے یہ انہوں نے یہاں اس پر لکھا ہے بہت دندلہ ہو رہا یہ آخری کتاب اس ویڈیو